ویلکم ٹو ووکلی جی میرا نام ہے علی عدیب اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسز جو بڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے اندر جو نمبر ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہسپیٹلز کے اندر جو ہے وہ جو جگہ ہے وہ کم پڑ گئی ہے یہاں تک بات ہوئی کہ انڈیا کے اندر اکسیجن کی جو کمی ہے وہ پاکستان کے اندر ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینٹ رہی اور ہمیں آج ہی اسی موضوع کو ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے دکٹر پرموت فاوا جو کہ انڈیا کے اندر ایک سینئر جارنلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب گوھر علی میمن صاحب نے گوھر علی میمن پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں اور جو ہے وہ سوشل ورک کے اندر اور کمیونٹی ورک کے اندر پین کا بہت کام ہے تو ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے ڈاکٹر پرموت آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر انڈیا میں اس وقت کیا سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں سر انڈیا کے اندر مس منیجمنٹ چل رہا ہے بد انتظامی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنی آکسیزن ہے کنٹری کے اندر اس کا اگر میکزیمم یوز بھی کریں تو 54% استعمال ہوتا ہے ہسپیٹلز میں لیکن اس کے باوزود بھی یہاں اموات ہو رہی ہیں آکسیزن نہ ہونے کی وجہ سے ہسپیٹلز کے مس منیجمنٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں وقت پر آکسیزن پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ نہیں رہی ہے ٹرانسپوڈیشنز کی پرابلم ہو رہی ہیں تو یہ سب بد انتظامی کی وجہ سے اور دوسرا میں تو سیدھا سیدھا الزام لگاتا ہوں ہمارے میڈیا کے اوپر کہ وہ بہت ایک پینک کریٹ کر رکھا ہے انہوں نے ایک ہائی پیسی کریٹ کر رکھی ہے کہ خوف زدہ ہو گیا ہر انسان کسی کو وائرل بخار ہو نورمل بخار ہو اسے بھی لگتا ہے کہ نہیں بس اب تو کام ہونے والا ہے اور اگر آسپیٹل میں گیا تو پھر تو چلا ہی جائے گا اور سا طرح ہے جو انڈیا میں اس وقت حالات چل رہے ہیں اوکسیزن کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کیا سمجھ دیں کہ حل کیا ہوگا اس کا کوئی حل نہیں اس کا بڑا آسان سا حل ہے جس دن گورنمنٹ چاہے گی اور منیجمنٹ ٹھیک ہو جائے گا اس دن یہ ساری پرابلمز دور ہو جائیں گے ابھی جب تک سرکاریں نہیں چاہتی جب تک ہماری ادارے نہیں چاہتے جب تک ہمارا انسٹیٹیوچنس نہیں چاہتے تب تک یہ ساری سب پرابلمز ہوتی رہیں گی اب یقین کریں گے کہ ایک ٹریکی گائب ہو گیا تو کچھ نہیں ہے صرف میس منیجمنٹ ہے ہماری ٹوٹل پروڈکشن کا صرف 54% ہم کو ہسپیٹلز میں چاہیے ہوتا ہے وہ بھی جب ہم اس کو میکزیمم یوز کرتے ہیں ہم ٹوٹل کیپسیٹی کا 110% آج پروڈکٹ کر رہے ہیں اور انڈسٹریز کو اگر ہم یوں دینا بند کر دیں چار دن کے لیے تو ہمارے پاس اتنی اوکسیزن ہو جاتی ہے کہ ہم کئی ملکوں کو آگئے ایکسپورٹ کر سکتے لیکن کیا وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو ٹھیک سے ڈسٹیبیوٹ نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہی سب چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے حکومتوں کو پہلے سے رکھنی چاہیے ابھی نہیں رکھی تو پھر یہ حکومت کی گلتی ہے ہمارے منیجمنٹ کی گلتی ہے مس منیجمنٹ بد انتظامی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نہ صرف بد انتظامی ہے بلکہ اس کو اگزیجریٹ بھی کیا گیا اور ایک سیمپتھی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بڑا زیادہ کریٹ کیا جاتا ہے میں گوھر صاحب سے ان کا کمنٹ لینا چاہوں گا جیسے ڈاک صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک ٹرک غائب کر دیا گیا ہے آکسیجن کا اسی طرح کہ ملتے جلتے جو ایشوز ہیں ملتے جلتے جو پرابلمز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے حوالے سے اور انڈو پاک کے حوالے سے یہ جو معاملات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں دیکھیں علی صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو اپنی ٹوٹل پرڈکشن کا صرف 54% چاہیے تک جا چکی ہے ان کی پروڈکشن سے کیونکہ لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں یا وارڈز میں اس طرح سے لیتے ہوئے ہیں کھڑک پہ ایک سانس نہیں لیتا رہے ہیں اچھا تو یہ علی صاحب دیکھیں ایک بڑا عام ایک سادہ سا میکنزم ہے جو اس طرح کی اکنومیز میں ہوتا ہے اور جیسے آپ کے پاس بھی ابھی پچھلے دنوں ویٹ اور شگل سکینڈلز آئے تھے آپریشن کا میکنزم یہ ہی ہے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کیپٹلسٹ کرونیز جو ہیں یہ اپنے پولیٹیکل ایلیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پر اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرتے ہیں ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے انڈیسٹللسٹ ہیں یہ سارے ان کی پارٹیز کو اکٹھے سپورٹ کرتے ہیں جو تاٹا برلا گروپز ہیں وہ بی جے پی کو بھی پیسے دیتے ہیں پھر کانگریس کو بھی دیتے ہیں اسی طرح سے پھر ان کی جو پروینچل گورنمنٹس ہیں پھر نمول کانگریس ہو گئی مجھے کوئی زیادہ سٹیٹس نہیں پتا عام آدمی پارٹی کا پر لارجلی جو بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں they are funded بائی دیم اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ میکسیمم جو ہوتی ہے مارکٹ میں دیمانڈ اس چیز کی آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں بہلے ہی آپ کے ملک میں ضرورت تو اس کی ایک آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس کو نمبر ون نمبر ٹو پر آپ کے میڈل من ہورڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیمانڈ بڑی اس پہ ہے تو وہ اپنے پاس اس کو منجمت ترکے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو بلیک پر سیل کرتے ہیں اور اس میں جو آپ کے لوگ زیادہ خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں باقی جو نچلے تب کے تک جو ان کا ملک ہے جن کا ملک ہے جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے جو آٹیسنز ہیں اس ملک کے وہ سسک سسکتے بلگتے مر جاتے ہیں آپ کے پاس کیا ہو آپ کے پاس ویڈ کی پروڈکشن تو ٹھیک ہوتی ہے پاکستان میں آپ کے ہیں اگری کلچرل اکنومی نائنکین پرسنٹ جی ڈی پی آپ کی آپ کا اگری کلچر دیکھتے دیتا ہے سندھ پنجاب کی فیلڈز بری ہوئی ہیں آپ کے ویڈ سے آپ کے پاس ویڈ کیسے آتا ہے کیونکہ آپ جب ہارویسٹ ہوتی ہے تو آپ ایکسپورٹ در دیتے ہیں اور پھر کمی ہوتی ہے تو پھر سیم پلیئرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہم آپ کو ایمپورٹ کر کے دیتے ہیں تو ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ہم ایمپورٹ کر کے مہنگی خریدتے ہیں چینی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اسی طرح سے یہ چلتے ہیں کیونکہ یہ جو گرمنٹس ہیں they are not four people گرمنٹس they are cronies of capitalists and they are four profit گرمنٹس تو profit ان کو میکسیمم آنا چاہیے اس پہ وہ اپنے لوگ مروا دیں ایکسیجن مینجمنٹ کا مسئلہ ہے اس ریسورس کم نی ہے this is a resource rich area this subcontinent ریسورس کی کمی نہیں ہے سونا اگلتی ہے یہاں کی زمین پروپر پروڈکشن ہے اور اتنے پیسے بھی کمالیتیں کے ایمپورٹ کر سکیں پر they do it to the benefit of the few they are not concerned with the benefit of the many یہ اپنے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ آم لوگوں تک اس کا benefit نہیں جا رہا آم آدمی کے حالات وہ برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر سب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں اور بہتر کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اہم آدمی کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس کو ایتھیست ہو کر پڑھیں میرا ماننا ہے سوال کرنا سی تھے اس پچھلے دو سو یا تین سو سال کی غلامی نے اگر آپ انگریزوں کو جھوڑ لیں اور سات میں پچھتر سال یہ بھی جھوڑ لیں تو اس غلامی نے ہمارے سے سوال کرنے کی ہماری طاقت کو ختم کر دیا ہم اپنے حکومت سے اپنے حکمران سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے جب وہ ہمارے نے آپ کے لیے بہت بڑی ایک سمجھ تھی اور بہت بڑی سمجھ ہم سمجھ تھی کہ اگر ہمارے ساتھ سیل فی لے لی تو ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے یہ ذہنیت ہمیں بدل نہیں بڑے عوام سب سے بڑا ہے جس دن یہ سوچ آ جائے جس دن ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں انسان سب سے بڑا ہے اور سیاست دان ہمارے خدمت کے لیے ہیں نہ کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے ہمارے منیزر ہمارے ٹیکس کے دیئے پیچے سے وہ ساری سہولتی انجوائے کرتے ہیں لیکن جب کرتی پر بیٹھ جاتے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہمیں وہ چیزیں بگر نہیں کچھ نہیں ہوگا تو جنگوں میں مروا دیں گے گوھر صاحب اگر اسی حوالے سے میں دوسرے کے لیے نفرت کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے جیسے اگر آپ دی وارمنگ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ڈی سینسیٹائز یا آپ مجھے بہتر ٹرمینالوجی بتائیں کہ ایسا کیا کریں ہم کہ جو ہم نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا اور اتنے زیادہ اپنے ایسیٹس لگا دیئے صرف ایک دوسرے کو نفرت پہ اُبھارنے کے لیے ایک دوسرے کی نفرت جو ہمارے دلوں میں بس چکی ہے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا گوھر صاحب آپ کو آواز آرہی سر اگر آپ کینڈلی ریپیٹ کرتے ہیں سوری جی گوھر صاحب بلکل ڈاک صاحب نے یہ کہا کہ عام آدمی جو ہے وہ اس تک اس کے بینیفیٹس نہیں جا رہے گورنمنٹ سکر میں آپ سے ایک تفا پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام آدمی کو جنگ میں لڑا دیا گیا عام آدمی کو جنگ کی اندر انڈلج کر دیا گیا اس کو یہ بتایا گیا کہ انڈیا میرا سب سے سوچیں تو اس چیز کو ڈی وارم کرنے کے لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان دیکھیں علی صاحب فیض صاحب کہیں ایک بڑی زبردست نظم ہے جو تقریبا اپلیکیبل ہوتی ہے اس کامن مین پر اس کامن مین کا حوالہ دے ہیں اور اس کامن مین کو اس تیٹس کس طرح سی ٹریپ کر ہیں یہ گلیوں کے آوارہ بیکار خطے یہ بکشا گیا جن کو ذوق گدائی جہاں بر کی دوتکار سرما یا ان کا دردر کی ٹھوکر ان کی کمائی ذرا بگڑے ہیں ایک دوسرے سے لڑا دو ذرا بگڑے ہیں ایک دوسرے سے لڑا دو فقط ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ دردر کی ٹھوکریں کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے پر یہ کیوں ان کو کرتے ہیں ایسا وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے انسان ساری سرکشی بھول جائے یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یہ آکھاؤں کی ہڈیاں تک چبھا لیں کوئی آئے انہیں احساس زلط دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے تو اگر لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے اور ان کو یہ ٹریولیٹیز میں انگیج کر رہے تو وہ پھر ان سے پورا حساب لیں گے ان کے ساتھ ان سے پورا حساب لیں گے اور لوگوں کو احساس ہو گیا تب ہمارے لوگ کب جانیں گے بھارت بارڈر کے اس پار بیٹھی وی ایک خاتون جو سکوڈر کے ساتھ بیٹھی وی اور اس کو سلنڈر لگا ہمارے یہاں کسی خاتون جیسی ہمارے یہاں پہ جیسے کئی بوڑی اممہ بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی ایک خاتون بوڑی بیٹھی ہوئی ہے اس جیسی ہی ہے یہ کب احساس ہوگا عام لوگ پنجابی کی ایک کہاوت ہے ساکت آندرہ دینے بہ 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 دستان سوائل جس دن ہماری عوام اپنے سیاست دانوں سے اپنے حکمرانوں سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دے گی کہ میں اپنے پوائنٹ ویو سے بتا رہا ہوں جس دن ہم پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ پاکستان کو دشمن بتاتے ہیں لیکن وہ دشمن کیوں ہیں اس کا ریزن ہمیں کلیر کر دیں اس دن آدھی پروبلم ختم ہو جائے جس دن پاکستان اٹھ کے اپنے ایمیل ایم پی اور اپنے جو فینیٹک لیڈر ہیں آپ کے ان سے یہ سوال پوچھے گا کہ بھارت پاکستان کا دشمن کیوں ہیں اس کو آپ جاہر کریں اس کو آپ پروو پوچھوں گا پاکستان کے اندر یہ پوچھنا چاہیے گوھر صاحب سے بھی کمنٹ لوں گا لیکن میں آپ سے بھی کمنٹ لوں گا کہ بھارت کے اندر کوئی بھارتی جو بھارتی جو ایک ووٹر ہے وہ کس دن پوچھے گا جا کے موڈی جی سے جا پوچھے گا کہ آپ آدمی پارٹی سے جا پوچھ آئے گا کہ ہان جی بتاؤ جی یہ پاکستان ہمارا دشمن کیوں ہے ایک چراغ تو محبت کا جلاو یاروں پھر دیکھتے ہیں نفرت کے اندھیروں میں کتنی طاقت ہے تو شروعات تو کریں آپ کہنا تو شروع کریں آپ پوچھنا تو شروع کریں اگر اگر انڈیا میں کمی ہے تو آپ بتائیں تو یہ پرابلم ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی کمیاں نکالتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے رہتے لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا اپنے آپ اپنی ہمارے لیے ملوں کا دیش ہے وہاں پہ یہاں ایک ایسا تصور قائم کر دیا گیا خاص کر جو ہماری ہندی بیلٹ ہے اس کے بارے میں پاکستان میں بہت لمبی لمبی داڑی والے کندے پر بندوق ٹانگ پر بوڑے پر چلتے ہوں گے ایسی پاکستان سے پیشنٹ آئے میرے پاس وہ بیچارت چھ بار تو انہوں نے فون کیا ہوگا آنے سے پہلے اور وہ اتنی دہشت میں تھے کہ اگر ان کے پاس قرآن ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ اندو پولیس انہیں مار دے سب سے پہلے ان کو مسجد میں لے کے گیا کہ میرے محلے میں بھی مسجد ہے میرے علاقے میں بھی مسجد ہیں اور تجھ سے زیادہ مسلمان تو میرے آسپڑوس والے ہیں اور کہنا نہیں چاہیے شاید ان سے زیادہ ایمان والے جہاں وہ لوگ ہیں جو مسلم نہیں لیکن ان کو ابھی ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا آواز اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملتا سوال کرنے کا وہ ہندو پاکستان میں جلاؤ گوھر صاحب چراغ محبت کا جلائیں گے ہم نے تو مجھے اس کے لیے پروپر کردو کی اسطلاح بھی دے دیں سوکریٹیز نے کہا تھا کہ مردہ خوڑوں کے اندر دنگ مار مار کے در جان ڈالنے کی کوشش کروں گا شاید ہم بھی گیڈ فلائ کی طرح ہم نے بھی چراغ جلایا ہے تاکہ لوگوں کو پبلک کو آویر کریں اور ہم اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کے سوال اٹھا کے سکرات کا بھی ایک ماننا تھا کہ سوال اٹھا کے لوگوں کے اندر جو وہ thought کو provoke کرتا تھا تو آپ بتائیں جی ہم اس کے اندر مزید کیسے کیا کیا کر سکتے ہیں گوھر صاحب نے میری آپ کی ایک سوری بیچ میں کر دیا میری آپ کو ایک صلاح ہے کہ آپ عام پبلک سے سوال کریں اور ہم جواب دیں گے بلکل صاحب ہم ابھی ووکل ہم کل کا اپیسوڈ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر بھی پبلک سے سوال لیں گے اور میں آپ کے ساتھ بھی پروگرام جگہ پہ ہو گا ہمارے لئے اتنا وہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لئے ایلیٹ کا مین سٹریم ڈسکورس میٹر نہیں کرتا کہ لاہور کس طرح سے انگیج کرتا ہے ڈیلی کے ساتھ ممبئی کس طرح کس بیٹھ کے انگیج کرتی ہے اسلام بات کے ساتھ نکراجی کے ساتھ ان کے سٹار اور ان کے جو انٹیلیکچول وہ ہیں اس ستہ کے پیٹی بوجوہ ٹائپ کے عام آدمی اپنے درد کیسے محسوس کرتا ہے ایک عام آدمی پہ دونوں جگہوں کی حکومتیں کس طرح سے کرک ڈاؤن کرتی ہیں ایک عام آدمی کو نفرت کی بودھی کیسے پلا دی جاتی ہے کہ اس کا وہ بلکل بلائنڈ ہو جائے وہ question ہی نہ کرے the question which matters آپ دیکھیں نا ہر ریاست جو ہے وہ انگلیش میں فرنش نوول ہے سوری سپنیش دون کی اوکتے بڑا مشہور زبردست نوول ہے سروانتے کا اس پہ ایک وہ اٹھاتا ہے وہ ونڈ مل چل رہی ہوتی ہے اس کے shadows کو تلوار مار رہ ہوتا سمجھتا ہے کہ یہ گوست ہیں انگلیش میں استعمال بھی ہوتا ہے پلٹنگ ایڈ ونڈ مل ایمیز 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 اسٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ انکمپیٹیبل questions کریں آپ بتائیں ہندرستان میرا دشمن کیوں ہیں بتائیں یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں تو یہ انویز ایمیز اردگان کے پاس بھی ہیں کرد ہیں جن سے وہ بچا رہے ہے ترکی کو ہندرستان کے پاس پاکستان ہے امریکہ کے پاس دہشت جرد ہیں امریکہ کے پاس کومنزم ہے اگر کومنزم ہمارا کومن ایمی کومنزم کومنزم is نو مور ایمی ایمی سٹیٹ 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 دیشت گردی کائنا ہونکا تریٹ ہو رہا ہے اب دیکھیں گی ہولی ووڈ کی فلم میں چائنیز گنڈے پہلے جو آتے تھے آخی میں پھر نئے طریقے سے آئیں گے ویکسین کیوں نہیں مل رہی عام جو آپ کا آدمی ہے اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ دن بہتر کیوں ہوتا جا رہا ہے کیوں آپ کی اکنومی پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی کیوں آپ پینڈر کرتے ہیں امپیرلیسٹ خورسز کو اور یہاں اندر جو آپ کے حرام خور بیٹھے ہوئے ان کو اس طرح کے انکمپیٹیبل کوششنز پوچھ نے کی ضرورت ہے اور بہت سے مولم اور جتنے بھی مولم ہیں دونوں جگہوں پہ جو انفارمل ایڈوکیشن میں بھی انگیج کرتے ہیں سرکلز چلاتے ہیں میڈیا کے جو الٹرنیٹیو پلیٹ فارمز ہیں وہ یہ انکمپیٹیبل پوچھ سکتے ہیں یہ میڈیو میڈیا نہیں جو خریدا ہوا ہے وہاں کے کپیٹیل اسٹو نے یہاں کا میڈیا بکاو میڈیا وہ نہیں کرے گا الٹرنیٹیو پلیٹ فارمز میں الٹرنیٹیو پروتز جو ہیں وہ آنے چاہیئے بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو روز عدل جب آپ نے جواب دینا تو آپ کے پاس دینے کیلئے کچھ تو ہو الٹرنیٹ پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے ہم نے بھی اسی طرح کے الٹرنیٹ پلیٹ فارم کو شروع کیا ہے تاکہ ہم لوگوں سے سوال کر سکیں اور اس میں میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارا ساتھ انڈیا سے دیں اور ہمارے سوالات ہیں جو لوگوں کے اندر وہ شاید ڈنک مار کے اور لوگوں کے اندر اس مرتا گھوڑے کے اندر وہ جان شاید وہ جان ڈالی جا سکے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے اشارہ کیا کہ یہ میس منیجمنٹ کے وجہ سے اور میڈیا کے اوپر ریالیٹی جو ہے لوگوں کے اندر نفرت پھر دی گئی ہیں لوگوں کے اندر ٹینشن یں ڈال دی گئی ہیں آپ لوگ اس کا ultimate حل کیا سمجھتے ہیں کہ ultimately حل کیا ہے اس situation کا جس دن اشارہ آجائے گا ورلڈ order implement ہو جائے گا کوویڈ بھی ختم ہو جائے بلکل بات آپ کوویڈ کے لیے اس کو نگیٹیو نہیں رہنا ہے کھائے پیئے پنجابی بنجے خردی بیماری پات جائے گی بہت ہاں جی گوھر صاحب جب اٹھ کے نیاری پائے کھائے دو بیار کو بنگڑا ڈالے ٹھیک ہو جائے جی جی گوھر صاحب سر دیکھیں عام آدمی کے لیے چوئیس کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک اور سیناریو بھی ہو عام آدمی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے یا نہ جائے تو کہتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں تو کوویڈ سے مرتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں سیچوئیشن بڑی تیربل ہے اس کو جانا ہے کمانا بھی انگیج بھی کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ بول سکتے ہیں شہروں کے اندر کچھ کر سکتے ہیں اورگنائز کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ رہا تھا کہ ان کو میکسیمم پریشر ابھی گورنمنٹ پہ یہ ڈالنا چاہیے چھوٹی موٹی جو بھی پولیٹیکل کمپین چل رہی ہے اس میں ایک نکتہ یہ ہونا ہی ہونا چاہیے کہ میکسیم کروائیں جلدی سے جلدی میکسیم کروائیں چوہ بھلے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جیسے پی ڈی ایم کی بڑی موومنٹ چل رہی ہیں اس طرح سے اندرستان میں بھی جو جو موومنٹ چل رہی ہیں جس طرح سے اس کا ایک پرمننٹ فیچر یہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے آگے تو یہ بڑا ضروری ہے دوسرا یہ کہ لوگ کام تو کریں گے کیونکہ ان میں تو نہیں اتنا حکومتوں میں کہ انہیں کچھ لاکے دیں پریشور تو ڈالا جا سکتا ہے پر گراؤنڈ آئیڈیلی مہنگا نہیں ہے ماسک پہن لیں اپنے ایسو پیس فالو کریں اور کام کرتے رہیں اس کو واقعی ایک بیماری سمجھیں کیونکہ یہ اگر کیونکہ وہ جو ہے نا جو لوگ انکم ہاؤزولڈ ہوتے ہیں وہ پھر ان کے پاس اتنا سپیس بھی نہیں ہوتا کہ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں وہ مطلب ہے چاہیے بلکل سکتے ہیں ڈاک سب آپ سے پوچھیں گے کہ انڈیا کیا حالات چل رہے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے نہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے تک حالت یہ تھے کہ لوگ ویکسینیشن کرا ہی نہیں رہے تھے اور خود گورنمنٹ سامنے سے کر رہی تھی تو امید یہ ہے کہ ویکسینیشن تو یہاں ہو جائے گا آرام سے ہو جائے گا کیونکہ اس کی پروبلم نہیں ہے سرکار کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس میں کافی کوپریشن ہے اور ڈلی میں اور زیادہ تار اسٹیٹس میں فری آف کاؤسٹ ہے لیکن کیونکہ دو تو اپنے یہاں ہی پروڈکٹ ہوتی ہیں لیکن صرف ویکسینیشن سے ہی تو ساری سولویشن نہیں ہے جو ویکسینیٹ ہوئے ہیں وہ بھی تو بیمار ہو رہے ہیں اس کا کیا حل دیکھتے ہیں میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جتن حکم آجائے گا اور ساری جو جیو پولٹکس کی جو نئے بلوک سیٹ ہو جائیں سائکو ڈیمکس چلتے رہیں گا اور ساہب آپ بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے اپنا وقت دیا بڑا کیمتی وقت ہے ووکلی کے اوپر ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو آویر کیا جائے لوگوں سے تیکھے سوال پوچھے جائیں جن کا جواب وہ سوچنا نہیں چاہتے جس کا جواب وہ لینا نہیں چاہتے خود کو نہیں سوال پوچھنا جاتے آج میں ایک بار پھر ڈاکٹر پرموت پاوہ کا شکریہ ادا کروں گا جناب گور علی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے ویورز کے لیے جو اپنے ویوز دیئے انشاءاللہ ملتے ہیں جی ووکلی کے کسی اور اپیسوڈ میں آج کے لیے اتنا ہی خدا بہت شکریہ